نمستہ ساتھیو ایک بار پھر سے سواگت آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بابو جو سینلکی میں ساتھیو آج ہم بات کریں گے ہمارے جو نمبو برگیے پودے ہوتے ہیں ساتھیو چاہے سنترہ ہو چاہے کنو ہو چاہے موسمی ہو چاہے نمبو ہو یعنی یہ ساری جو پر جاتی ہے نمبو برگیے پودوں میں آتی ہے ساتھیو ان نمبو برگیے پودوں میں جو پانی لگانے کا اگر صحیح طریقہ ہم نئے سمجھے نئے جانے صحیح ویدی سے اگر ہم پانی نئے لگائے تو ہمارے باغ میں وہ فائدے کے جگہ نقصان ہو سکتا ہے ساتھیو تو آج میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ہمیں پانی کب لگانا چاہیے اور کب نہیں لگانا چاہیے تو پھر لال ساتھیو سردی کا موسم ہے اور جو فل ہے وہ لگ بگ ہے وہ فارک ہو چکے ساتھیو تو ایسے میں جو پانی لگانے کی صحیح ستیتی ہے وہ جانا بہدہ ہو سکے ساتھیو تو چلیئے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو نیمبو کے پودے کے پاس بھی لے جا کر بتاؤں گا اور کنوں کے پودے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمیں پانی کس ستیتی میں لگانا ہے پودے کی کس ستیتی کو دیکھ کر ہمیں پانی لگانا ہے ساتھیو تو ساتھیو ابھی یہ پودہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ساتھیو اس میں یہ دیکھی آپ پھٹان شروع ہے ساتھیو یہ دیکھ سکتے آپ گوھر سے یہ دیکھی ساتھیو بلکل چھوٹے چھوٹے فل ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ساتھیوں میں آپ کو گوھر سے دکھاتا ہوں تھوڑا ساتھیوں آپ کے پھر پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دیکھیں ساتھیوں یہ جو فل یہ دیکھیں ساتھیوں بلکل چھوٹے چھوٹے فل ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ساتھیوں تو یہ فل اب آ چکے ہیں اس کا مطلب اب ہمیں پانی نہیں لگانا ہے کیونکہ اب اس تھیتی میں ہم پانی لگائیں گے تو ہمارے جو پدے کے جو فل جو لگے ہوئے ہیں جو فول لگے ہوئے ہیں ساتھیوں وہ کہیں نہیں کہیں جھڑ جائیں گے اور ہمیں نقصان ہوگا ساتھیوں یہ دیکھ سکتے ہو آپ فول ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو ساتھیوں ایسے ہمیں اب جو فوٹان کی استیتی شروع ہو چکی ہے جنوری کا مینہ پر تھم بھکوڑا شروع ہے تو ایسے ہمیں ہمیں پانی بند کر دینا ہے ساتھیوں پانی لگانا کب ہے ساتھیوں جب یہ فول آنے شروع نئے ہو اس سے پہلے ہی جب فوٹان تھوڑی تھوڑی شروع ہو اس میں ہمیں پانی سے بھر دینا ہے اور ہمیں لگانا کب تک نہیں ہے ساتھیوں یہ بھی بہت دیان دینے ہوگی ہے جب تک یہ فول جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں ساتھیوں یہ فول تھوڑے بڑے نئے ہو جائے یعنی چنے کے اکار کے نئے ہو جائے تب تک ہمیں پانی نہیں لگانا ہے ساتھیوں اور پانی لگانا کب ہے ساتھیوں لگ بگ باروں مینہ کے شروعات سے ہمیں پانی بند کر دینا ہے اس کے بعد یہ پورے پتے ہیں وہ نیچے گر جائیں گے اٹومیٹک یعنی اس میں میں تقریباً ایک مہینے تک پانی نہیں لگانا ہے تاکہ پودا اچھی فوٹان کرے اور فل فول ہے وہ سیاندار بنے تو ساتھیوں میں آپ کو نمبو کا پودا بھی دکھوں گا وہاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمبو میں بھی پانی کس تھیتی میں لگانا آوسک ہے اور کس تھیتی میں لگانا آوسک نہیں ہے ساتھیوں تو چلو چلتے ہیں نمبو کے پودے کے پاس تو ساتھیوں اب ہم آگئے ہیں نمبو کے پودے کے پاس میں نمبو کا پودا آپ کو دکھوں گا اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پانی ہمیں کب دینا چاہیے تو ساتھیوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ نمبو کا پودا ہے ساتھیوں تو اس کے اندر جب ایک آدھ فول آپ کو دکھائی دے ساتھیوں یہ صدا بار پودا ہے ساتھیوں جو بارہ ماسی جیسے کہتے ہیں نمبو لگے رہتے ہیں ساتھیوں یہ دیکھیں ساتھیوں یہ فول آپ کو دکھائی دے رہا ہوا ساتھیوں یعنی ایک آدھ پھول آپ کو دکھائی دے گا اس میں آپ پانی اس کے اندر لگا سکتے ہو چھے سے خاد ڈال کر گوبر کی سڑھی کے لیے خاد ڈال کر آپ آسانی سے اس پودے کے چاروں طرف ہے وہ ڈال سکتے ہو ساتھیو اس سے پہلے آپ کٹنگ بھی کر لینا پودے کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو آنے والے ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا ساتھیو تو ساتھیو آئی ہو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو آپ لائک اور کمنٹ ضرور کرنا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا دنیواد جاہن